دفعہ تین سو ستر کی منسوخی کو لے کر وزیراعظم نریندر موڈی کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے آپ کو بتا دیں کہ وزیراعظم نریندر موڈی کا یہ کہنا ہے کہ دفعہ تین سو ستر کی منسوخی کے بعد کشمیر کے لوگ آزادانہ طور پر اپنی زندگی جی رہے ہیں لیکن یہ جب وہ کشمیر کے لوگ ہی جانتے ہیں کہ دفعہ تین سو ستر کی منسوخی کے بعد انہیں کتنے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن وزیراعظم نریندر موڈی کا یہ کہنا ہے کہ پانچ اگس دوزار انیس کے بعد جب وہ کشمیر کے لوگ کھلی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو ملک اور کشمیر کے بیچ تین سو ستر کی دیوار تھی یہ دیوار گرا دی گئی اور یہ متفق ہو کر اور اتحاد کی جو کوششیں تھی ان کوششوں کا نتیجہ ہے کہ دفعہ تین سو ستر کی منسوخی ہوئی آپ کو بتا دیں کہ بی جے پی کے لیڈران لگتار تین سو ستر کی منسوخی کے بعد اپنے ترکیاتی کام گنوا رہے ہیں اور اسی طرح سے وزیراعظم نریندر موڈی نے بھی یہ کہا کہ تین سو ستر کی منسوخی کے بعد جمہور کشمیر کے لوگوں کو کھلی ہوا میں سانس لینے کی اجازت ملی اس سے پہلے جمہور کشمیر کے لوگ کافی پریشان ہوا کرتے تھے اور آپ کو بتا دیں کہ وزیراعظم نریندر موڈی نے ایکتہ دیوست کی سیلیبریشن کے موقع پر یہ بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ جو ہمارا سب کا پریاس ہے یعنی یونیفائیڈ ایفورڈز یہی وجہ ہے کہ متحد ہو کر جو ہے ہماری کوشن کے باوجود جو ہے دفعہ تین سو ستر کی منسوخی ممکن ہو پائی اور انہوں نے کہا کہ آج ملک اور کشمیر کے بیٹ جو تین سو ستر کی دیوار تھی وہ گر چکی ہے اور آج جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ کھلی ہواوں میں سانس لے رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح سے وادی کشمیر کے جو میرے بہی ہیں جو میری بہنیں ہیں وہ اب آسکرت پسندی کے سائے سے جو ہے وہ باہر آ چکے ہیں اور اب وہ کھلی ہوا میں جو ہے وہ سانس لے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ آج ایک آزاد زندگی جی رہے ہیں اور ملک کی ڈیولپمنٹ جو ہے ملک کی ڈیولپمنٹ میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ملک کی پراغریس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں لیکن آپ سب ہی جانتے ہیں کہ پانچ اگست دوزار انیس کو جو فینسلہ لیا گیا اس کے بعد جموع کشمیر کے حالات کس طرح کے رہے جموع کشمیر کے لوگوں کو کس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد جب دفعہ تینزو ستر کی منسوقی کا کیس سپریم کورٹ آف انڈیا میں گیا وہاں پر تقریباً سولہ دن اس پر سنوائی ہوئی اس کے بعد یہ فینسلہ محفوظ کر لیا گیا ابھی تک جموع کشمیر کے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ آخر کب سپریم کورٹ آف انڈیا کی جانب سے دفعہ تینزو ستر کے معاملے کو لے کر فینسلہ سنایا جائے گا لیکن اس بیچ بی جے پی لیڈران لگاتار یہ بیانبازیاں کرتے نظر آ رہے ہیں کہ تینزو ستر کی منسوقی کے بعد جموع کشمیر کے لوگ کافی زیادہ خوش ہیں جموع کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہوئی جموع کشمیر میں ترقی ہوئی لیکن آپ سبھی جانتے ہیں کہ جموع کشمیر میں کتنی ترقی ہوئی کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی لوگ کتنے خوش ہیں جو سیاسی لیڈران سپریم کورٹ آف انڈیا میں اپنا کیس لڑ رہے تھے وہ سیاسی لیڈران لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ آف انڈیا پر پورا بروسہ ہے پورا یقین ہے کہ تینزو ستر جو ہے وہ دوبارہ سے ہمیں واپس دیا جائے گا ہماری سٹیٹ ہڈ ہمیں واپس دی جائے گی یہاں پر پھر سے جمہوری نظام بحال ہوگا لیکن وزیراعظم نریندر موڈی کا یہ کہنا ہے کہ تینزو ستر کی منسوقی کے بعد کشمیر کے لوگ آزادانہ طور پر اپنی زندگی جی رہے ہیں وہ خوش ہیں وہ آسکریت پسندی کے سائے سے اب آزاد ہو چکے ہیں وہ کھلی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں اس سے پہلے وہ اس طرح سے اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کر رہے تھے کیونکہ ملت اور جو کشمیر کے بیٹ جو تین سو ستر کی دیوار تھی اس دیوار کو اب توڑ دیا گیا ہے اب باہر سے کوئی بھی شخص وادی کشمیر یا جمہور میں آ سکتا ہے جا سکتا ہے اس سے پہلے بھی آتے جاتے تھے لیکن اب یہاں پر جو ان کے لیے کچھ ریکاؤٹیں تھی وہ ریکاؤٹیں اب باہر کے لوگوں کے لیے یہاں پر نہیں ہیں یعنی اب یہاں پر آ کر کوئی آباد بھی ہو سکتا ہے یہاں پر آ کر کوئی اپنی زندگی بھی گزار سکتا ہے نوکری بھی لے سکتا ہے زمین بھی خرید سکتا ہے اور اس کے باوجود اب آنے والے وقت میں پانچ ریاستوں میں اسمبلی الیکشنز ہیں لوگ سبہ انتخابات ہونے والے ہیں تو وہاں پر تین سو ستر کا ہی ڈنڈورہ پیٹا جائے گا وہاں پر جمہور کشمیر کا ہی ڈنڈورہ پیٹا جائے گا کیونکہ جمہور کشمیر کے نام پر باقی ریاستوں میں بھی سیاست کی جاتی ہے باقی ریاستوں کے لوگوں سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے جمہور کشمیر میں دروازے کھول دیئے ہیں آپ وہاں جا سکتے ہیں آباد ہو سکتے ہیں صرف بہجپا ہی ایسی سرکار ہے جس نے ملک اور کشمیر کے بیش تین سو ستر کی رکاوٹ دور کر دی تین سو ستر کی دیوار توڑ دی تین ستر کو لے کر کیا کچھ فیصلہ سناتا ہے اور کیا بہجپا اس بار پھر سے جمہور کشمیر کے نام پر ہی باقی کی ریاستوں میں ووٹ بٹو رہے گی یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی برحال آپ لوگ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا کہ کتنے خوش کشمیر کے لوگ ہیں تین سو ستر کی منصوکی کے بعد